میری بینا تم میرے پاس آجو تم تو بہت چھوٹی سی ہو وہاں سے کیسے چل کے آئی ہوگی اتنے دور آگئی ہو تو یہاں تو پہاڑ ہیں یہاں پہ پتھر بھی ٹوٹا ہوئے بہت گئے پہ میں بھی اڑنی سکتی ہوں تم کیسے آگئی ادھر کسی طرح چھلانگ لگاؤ یا اڑنے کی کوشش کرو اور یہاں پہ میرے پاس آجو میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی جنگل میں کھو گئی ہوں میرے بھی کوئی بھی ادھر نہیں ہے اور یہاں پہ جین بوت ہیں چڑیلیں ہیں رات کو ڈراتی ہیں بہت ہی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے ان کی میں کیا کروں میں مجبور میں اڑ بھی نہیں سکتی ہوں اور یہاں پہ پانی بھی نہیں مل رہا بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے نہ تو بجلی ہے یہاں پہ نہ گیس ہے تم آجو میرے ساتھ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اس سائٹ پہ درخ پہ چڑھتی ہوں اس کی کوشش کرتی ہوں اور ادھر سے پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی میں کوشش کر رہی ہوں درخ پہ چڑھنے کی پر میں اڑ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرے پر نہیں کام کرتے ہیں یہاں تک تو میں آ گئی ہوں پر یہاں سے آگے نہیں جا سکتی ہوں تم یہاں تک آ گئی ہو تو اب یہاں سے چھلانگ لگو تو سیدھا میرے پاس آ جاؤں میں تمہیں یہاں پہ گرنے نہیں دوں گی ہمت کرو کوشش کرو کچھ بھی نہیں ہوگا درو مت درو گی تو مر جاؤ گی درنا نہیں ہے چھلانگ لگاؤ سیدھی اور سیدھی میرے پاس آ جاؤ میں تھوڑی پیچھے ہو کے کھڑی ہوتی ہوں میرے اوپر نہیں گرنا میرے اوپر گر ہوگی تو میرے بھی کوئی ہڈی پسلی توڑ دوگی کوئی بازو میرا ٹوٹ جائے گا پڑ تو ہینی ہے پاؤں ٹوٹ جائے گا ناخن ٹوٹ جائے گا یا میری چونچ ٹوٹ جائے گی کچھ بھی ٹوٹ سکتا ہے مگر میرے اوپر چھلانگ نہیں لگانی ہے تھوڑا سائٹ بھی ہو کے چھلانگ لگانی ہے سمجھ رہی ہو نا میری بات کو میری آواز تمہارے کانوں تک آ رہی ہے نا آ رہی ہے تو پر چھلانگ لگانا شروع کر دو چلو میں پیچھے ہڑ جاتا ہوں چلو آگے سے ہڑ جاؤ میں چھلانگ لگا رہی ہوں یہ میں چھلانگ لگا دی آگے سے بچو ہڑ جاؤ شابہ یہ آکے میں تمہارے پاس ابھی کھڑی ہو گئی ہوں کیسے ہوں سوپر تم میرے پاس آگئی ہو اب ہم دونوں خوچ رہیں گے امید کرتی ہوں کہ تم میرے ساتھ انجوائے کرو گے اب ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کی خدمت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے کبھی ہم جدا نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پہ جنگل ہے جنگل میں اکیلہ رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں بھی تو عجیب عجیب سے آوازیں آتی ہیں چرندوں کی پرندوں کی اور چیز کی یہ بہت ہوفناک آواز ہوتی ہے آج تم میرے ساتھ ادھر ہی جنگل میں رکھو تو کل ہم کہیں شہر کی طرف نکلیں گے کوئی راستہ مل گیا تو تو ابھی کچھ کھانے بھی نکا سوچتے ہیں تم بھی میرے پاس آئی ہو تم میرے مہمان ہو آج کی تو تمہیں کچھ پہ کھلانا چاہتی ہوں کچھ پہ لانا چاہتی ہوں کیونکہ تمہاری سیت دیکھ کے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم نے بہت دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا موکی پیاسی ہوگی تو چلیں میں کچھ تمہارے لیے ڈونٹ کے لاتی ہوں تو جو مل گیا تو دونوں میز بل کے کھا لیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائٹ کر دینا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں دیکھ رہی ہے ہماری کہانی دو ننی چڑیاغ